السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلہ وصحبی اجمعین دوستو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو گوشت گزار کرنے ہی آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا جنت میں داخل ہونے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف یا گریز کی راہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم ہے لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا اپنا حکم نہ مان لیں پھر جو فیصلہ آپ کروگے اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سراسر ان کو تسلیم کرنا ہوگا اور تسلیم نہ کرنے کی صورت میں پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے سورہ نسائت نمبر 65 گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لازم ملزوم ہے اطاعت ہے تو ایمان بھی ہے اور اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں رہے گا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنی آیات و آحادیت شریفہ کے متعلق بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی فروعی مسئلہ کیسی نہیں اتباع سنت کسی فروعی مسئلہ کی جیسی نہیں ہے بلکہ بنیادی تقاضوں میں سے ایمان کے ایک اہم تقاضہ ہے کہ کوئی بھی سنت ہو وہ فروعی مسئلہ کہہ کر اس کو الگ نہیں کر سکتے دوستو بھائیو کتاب سنت پر عمل کرنا عقائد اور عامال کی محافظت کے لئے ضروری ہے عقائد اور عامال میں تمام تر بگاڑ کتاب سنت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وحدت الوجود ہو وحدت الشہود ہے حلول کا عقیدہ ہے تصور شیخ ہے اطاعت شیخ ہے مقام ولایت ہے باطنی اور ظاہری علم کی تفریق ہے جیسا کہ تبلیغی نصحاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک علم ظاہری اور ایک علم باطنی ہے اور مرنے کے بعد بزرگوں کا تصرف کہ فلاں بزرگ کا جیسا کہ لوگ ذکر کرتے ہیں خواب میں آئے فلاں منہ بتایا یا وسیلہ مانگنا جیسا کہ تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے استعمالات میں کہتے ہیں جی ہماری ٹوٹی پوٹی دعاوں کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو حبیل میں قول فرما ایک بہت بڑا امت کا فرقہ اس کو مانتا ہے اور اسی طرح سے علم غیب اور استمداد اور روحوں کی حاضری جیسے باطل عقائد اور رسم فاتحہ اور قل پڑھوانا چالیسویں کروانا قرآن خانی کرنا درگاہوں مزاروں پر ارس میلے ٹھیلے کرنا محافل ملاد کرنا اور سیما اور جو غیرہ کی جیسے محفیلیں ہوتی ہیں یہ سب غیر اسلامی عقائد و عامال انہی حلقوں میں مقبول ہوتے ہیں جہاں کتاب و سنت کی تعلیم مفقود ہوتی ہے لوگ اس سے جاہل ہوتے ہیں اپنے منحج زندگی قرآن و سنت سے ہٹ کر بنانے والوں کے لئے یہ سب چیزیں آپ دیکھنے کو ملیں گی اس کے برعکس کتاب و سنت کی مضبوطی سے تھامنا تمام باطل عقائد اور باطل عامال سے محفوظ رہنے کا واحد یقینی راستہ ہے سن دو سو اٹھارہ حجری میں مامون الرشید کے اہد حکومت میں معتذلہ کے باطل عقائد میں خلق قرآن یعنی قرآن مخلوق ہے کو مامون الرشید نے حکومت کے تمام علماء سے منوانے کی کوشش کی تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس خود ساقتہ عقیدے کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور جیل میں تازہ دم جلاد دو دو کوڑے مار کر پیچھے ہٹ جاتے اور امام موصوب سے پوچھا جاتا کیا قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہر بار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے ایک ہی جواب نکلتا تھا آتونی شیب من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بھی یعنی مجھے اللہ کی کتاب یا سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لا دو تو تسلیم کروں گا مسلحت اور حکمت کا کوئی بھی مشورہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جیسا کہ انی قد ترکتو فیکم ما ان اعتسمتن بھی لن تدلو عبدا کتاب اللہ و سنت نبی اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے امام حد بن حنبل نے کبھی آپ سرے مو انحراب نہیں کیا آپ نے دلیل مانگی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری امت مسلمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے سے محفوظ ہو گئی آج جبکہ باطلہ قائد اور بدعات جنگل کی آگ کی طرح بڑھتے اور پھیلتے جا رہے ہیں ان سے محفوظ رہنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے عوام الناس میں کتاب و سنت کی دعوت اور اشاعت کا کام کیا جائے اور زیادہ زیادہ اپنے گھروں کے اندر لوگوں کے عقائد کی تربیت ہم اپنے کتاب و سنت کے عقیدے سے اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو بتایا جائے اور کتاب و سنت اتحاد امت کا واحد مستحکم بنیادی راستہ ہے امت مسلمہ میں اتحاد کی ضرورت اور احمیت محتاج وضاحت نہیں فرقہ واریت اور گروہ بندی نے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہمیں ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا ہے جس کا مشاہدہ ہم وطن عزیز میں گدشتہ طویل عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ وطن عزیز میں اسلامی نظام حیات کے نفاذ میں بعض دوسروں کی رکاوٹوں کے علاوہ ایک بڑی رکاوٹ فرقہ واریت ہے اور گروہ بندی بھی ہے اگر کبھی اسلامی نظام کی بات کی جاتی ہے تو اچانک ایک طرف سے کتاب و سنت کے بجائے کسی ایک فقہ کے نفاذ کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کسی بھی چیز پر نہیں ہوتا ہر ایک اپنا اپنا فرقہ اور اپنے اپنی فقہ کے نفاذ کے مطالبے پر جدہ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں پیش رفت کی جائے اور حقیقت یہ ہے کہ دین کے تمام علمبردار جماعتوں کے درمیان خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی بنیاد پر ایک حقیقی اور پائدار اتحاد قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے جہاں قرآن مجید میں فرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرمایا ہے وہاں دین خالص یعنی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر متحد ہونے کا حکم بھی دیا ہے سور عالی عمران میں اللہ تعالی کے ارشاد ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ بندی نہ کرو دوستو اس آیت میں مسلمانوں کو فرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرمایا گیا ہے حبل اللہ یعنی قرآن مجید پر متحد رہنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بار بار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب قرار دیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رسی جسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں از خود دونوں چیزیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ آ جاتی ہیں لہذا قرآن مجید کی روشنی میں اتحاد مطلوب ہے اس کی بنیاد کتاب سنت ہے کتاب سنت سے ہٹ کر کسی دوسری بنیاد پر امت میں اتحاد مطلوب نہ ہو سکتا ہے نہ ممکن نہ ممکن ہو سکتا ہے شاق نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا اگر ہم نے فرقہ واریت اور گروہ بندی کو اپنی زندگی کا مشن نہیں بنا لیا اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہمیں عزیز ہے تو ہمیں ہر صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوگا عوام کو اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ ایک ہے رسول ایک ہے کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے اور دین بھی ایک ہے لیکن عملی زندگی میں مسلمانوں کو کئی فرقوں اور جماعتوں میں بٹا کر آج ہم تماشا دیکھ رہے ہیں تقلید اور تقلید کی فرقہ واریت نے آج امت کو پراغندہ کر دیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کو بتایا جائے کہ جہاں ہمارا اللہ اور رسول کتاب اللہ سنت رسول اللہ قبلہ اور دین سب کچھ ایک ہے وہاں زندگی بسر کرنے کے لئے ہمارا راستہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے وہ راستہ کونسا ہے سیدھی اسی بات ہے کہ دین اسلام کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے قبل دین کے حوالے سے ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا تمام امت مسلمان پر فرض ہے اس سے کسی قسم کا اختلاف کرنے کا قطعا کوئی گنجائی کسی کے لئے نہیں ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد دین کے نام سے جو کچھ اضافہ کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا امت مسلمان پر فرض نہیں ہے غور کیجئے جو شخص حنبلی فقہ پر عمل کرتا ہے باقی تین فقہوں کو ترق کرنے کے باوجود اس کا ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح جو شخص فقہ حنفیہ پر عمل کرتا ہے تو باقی تین فقہوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان باقی رہتا ہے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین افراد خیر القرون قرنی ثم اللہ یلونہم ثم اللہ یلونہم یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مروجہ چارہ چاروں فقہوں میں سے کسی ایک فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے نہ تابعین نہ تبیتابعین جبکہ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ جیسا کہ سعی مسلم میں حدیث آتی ہے ساری اور محور صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچے یا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ذریعے یا امام شعفی اور یا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ یا کسی اور کے بھی ذریعے ہمیں پہنچتی ہے تو وہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی اتباع کے پابن ہیں گروہ بندی اور فرقہ واریت کی بنیاد اس وقت پڑتی ہے جب سنت رسول اللہ کا علم ہو جانے کے بعد محض اس لئے اس پر عمل نہ کیا جائے کہ ہمارا مسئلک ہماری فقہ میں ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دین میں یہ طرز عمل ساری خرابیوں اور فتنوں کا سبب اور باعث اور جڑھ ہے آپ اس بات کو سمجھ لیں کتابوں کو جب مطالعہ کریں گے تو تمام ائمہ اکرام نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ سنت صحیحہ جب تمہارے سامنے آجائے اور تو وہ اقوال وہ آراء کو بلا تعمل ترک کر دیا جائے امام ابوہنی فرامت اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ دین میں سنت رسول اللہ کے علاوہ سب کچھ گمراہی اور فساد ہے اگر ہم واقعی خلوص دل سے امام ابوہنی فرامت اللہ کے مقلد ہے تو ہمارا سچے دل سے صدق دل سے ان کی تعلیمات پر لازم ہے آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایمہ کے خلاف یا فقہی مسائل کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ہمارے نزدیک ایمہ اکرام کا اجتہاد اور تیار کردہ فقہ انتہائی قابل قدر علمی سرمایہ روشنی میں کیا گیا اجتہاد خواہ امام وحنیفر یا امام مالک یا امام شعفیر یا امام احمد رحمہ اللہ کا اس سے تمام مسلمانوں کو استفادہ کرنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرتے بھی ہیں نیز یہ کہ آئندہ بھی حالات کے بدلتے ہوئے تقاضیوں کے مطابق اجتہاد کی شرائط پر پورے اترنے والے فقہ کے لیے سنت کی روشنی میں اجتہاد کی گنجائش ہر وقت موجود ہے اور اس سے عوام کو بھرپور استفادہ کرنے کا موقع علماء کو چاہیے کہ دعوت دیں لوگوں کو سمجھائیں اور تعلیم دیں اور فروعی مسائل کے نام سے سنتوں سے لوگوں کو الگ نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے وصل اللہ وعلى نبی محمد وعلى آل صاحب اجمائین